آٹھ فروری کے انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جن جسٹس قاضی فائزیزہ کی سر براہی میں تین اکنی بینچ اندیس فروری کو سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسارد حلالی بینچ کا حصہ ہوں گے درخواست جاروز قبل شہری کی جانب سے سپریم کورٹ میں تائر کی گئی تھی درخواست میں استدا کی گئی ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کل ادم قرار دیے جائے انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے کے عمل کو روکا جائے